جب گنو جی کے پاس رانی اہلیہ جاتی ہیں اور ان کو اچتامنی دیتی ہیں کہ اگر آپ کی وجہ سے چھوٹی ساسو بھائی یا پھر بڑی ساسو بھائی یا پھر سیتا بھائی کو کوئی بھی تکلیف پہنچی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا رانی اہلیہ گنو جی سے کہتی ہیں کہ اب سیتا کو باڑے میں آنے کے لیے تمہیں منانا ہوگا ورنہ دربار میں جانے کے لیے جتنے بھی سپنے تم دیکھ رہے ہو وہ کبھی بھی سچ نہیں ہونے دوں گی میں کیونکہ میرے پاس بہت سی ایسی وجہ ہیں جس سے میں تمہارا دربار جانے کا سپنہ کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی اور پھر اس کے بعد گنو جی جاتے ہیں دوارکا بھائی کے پاس اور ان کو سب کچھ بتا دیتے ہیں جو کچھ رانی اہلیہ نے ان کو بولا تھا اور وہ دوارکا بھائی سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہلکروں کے ٹکڑوں پر پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور پھر گنو جی باڑے سے جانے کی دمکی دیتے ہیں دوارکا بھائی کو اس لیے دوارکا بھائی گنو جی سے کہتی ہیں کہ اگر مجھے اپنی مرمنیادہ سے باہر جانا پڑا تو میں وہ بھی کر جاؤں گی اور تمہیں تمہارا مان سمان ضرور واپس دلاؤں گی اور پھر دربار شروع ہو جاتا ہے اور رانی اہلیہ تکو جی اور گنگو با کی بہت زیادہ تریفیں کرتی ہیں کہ انہوں نے یود جیتنے میں ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے اور آج ہم انہی کی وجہ سے اتنا بہت بڑا یود جیت پائے ہیں تو صرف ان دونوں کی وجہ سے اور اب گنو جی کے ساتھ پھر سے کیا ہونے والا ہے اور کیا دیں گی سزار رانی اہلیہ گنو جی کو تو دیکھنا ہوگا انٹرسٹنگ آنے والا اپیسوڈ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب پر نئے ویڈیو اچھی لگئے ہوتا لائک اور شیئر کریے گا ملوں گی نیسٹ ویڈ ویڈیو میں تب تک لئے گود بائی